کل سری نگر کے گنڈبل علاقے میں دلکھراش واقع پیش آنے کے بعد پورا کشمیر گھم کی عالم میں جوبہ ہے اور چاروں طرف ہر آنکھ نام ہے دل کو چھلنی کرنے والے اس واقعے میں کہیں خاندان اب خالی ہوئے ہیں ایسی بھی ایک فیملی ہے جو صرف چار افراد پر مشتمل تھی لیکن اس فیملی میں سے تین افراد کی جان پوچھ لے گئی ہے جس میں ماں سمیت دو بچے شامل ہے ایک اور ایسی ہی ایک خاندان ہے جن میں چار بہنوں کا اکلوتا بائی اور اس کا بیٹا وہ بھی اکلوتا تھا اس حادثے میں اس فانی دنیا سے کوچھ کر گئی اس طرح سے کل ملا کر چھے لوگوں کی جان اس سانحہ میں چلی گئی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس افسوسناک اور علمناک سانحہ میں جو تین لوگ مسنگ ہیں ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے ناظرین آپ کو خود بھی جانتے ہیں کہ کل سے پوری کشمیری قوم پر غم کی آندھی چھائی ہوئی ہے جب دریائی جہلے میں ایک کشتی اُلڑ گئی ہے اس میں تقریبا بتایا جاتا ہے کہ چھبیس افراد سوار تھے جو جہلے میں ڈوب گئے ہیں ان میں سے سکولی بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹز بھی تھے جن میں سے چھے لوگوں کی جو جان ہے وہ چلی گئی ہے دس کو بہفاظت دریائی جہلے میں سے ریٹریو کیا گیا ہے پانچ کو سکمز سوارہ میں رفر کیا گیا ہے اور ان کا علاج ابھی چل رہا ہے اور جو تین لوگ ہیں وہ ابھی بھی مسنگ ہے جو لاپتہ ہونے والے تین افراد ہیں ان کی لاشیں نکالنے کے لیے سرچ آپریشن آج دوسری دن میں داخل ہوا ہے جس میں متعید ریسکیوٹی میں شامل ہے وہ ان لاشوں کو جون نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آپریشن جو ہے وہ کل رات تقریباً گیارہ بجے تک جاری رہا تھا ہم اندھیرے اور دریائی جہلے میں پانی کا جو بہاو ہے وہ بہت تیز تھا جس کے باعث آپریشن کو روکنا پڑا اور آج صبح صویرے اس آپریشن کو پھر سے بحال کیا گیا اور تین افراد کی جو لاش ہے وہ ابھی بھی دریائی جہلے میں ہیں ان کو رٹریو کرنے کے لیے یہ آپریشن ابھی بھی چلایا جا رہا ہے آج کشمیر نے اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو تین باڈیز ابھی بھی دریائی جہلے میں ہیں ان کو رٹریو کرنے کے لیے جو آپریشن ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گا موسیقی